آئین کی کسی شک کے خلاف ہو کانون تو بلکل ہو راست ہی ہے کیونکہ آخری تشریح جو ہے آئین کی وہ تو سکرین پور نہیں کر لیے اچھا تو سر ایک اور جیسٹس علی اکبر مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے ایک پارٹی ان کے خلاف کیس کر رہی ہے یا ریفرنس کے بات کر رہی ہے اسی پارٹی کے حوالے سے کیا بحیثیت جج انہیں کیس سننا چاہیے اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے دیکھیں کوئی چیز معانت تو نہیں ہے جب تک کہ سپریم کورٹ کا وہ جج ہے تو وہ بطول سپریم کورٹ جج کے کام کر سکتے ہیں یہ دو جو فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں پہلے استخدام موچوری صاحب کا اور پھر بعد میں کالی فائی صاحب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشک جج کے خلاف ریفرنس پرینڈنگ بھی ہو تب بھی جب تک کہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وہ بطول جج کے کام کر سکتا ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ حقومت ہر بینچ پر اعتراض کر رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا 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 میں اس پر بڑا نامناسب ہے کیونکہ بینچ بنانا تو پھر چیف جسٹس کا ہی کام ہوتا ہے تو اس لیے اگر تو آپ پارٹی جو لیٹیگیشن میں ہے اس پر چھوڑ دیں کہ ہماری ملزی کا یہ بینچ ہے یہ اتنے ججروں کا بینچ ہوگا تو پھر سپریم کورٹ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کی ڈریکشن کو نہ فالو کیا جائے جنرل ہی میں بات کروں گا یہ تو ایک کیس کی بات ہے لیکن سپریم کورٹ کو کمزور کر کے کوئی شخص یا کوئی پارٹی مضبوط نہیں ہوتی انہیں سمجھ کرنی چاہیے اس وقت حکومتی پارٹی کو اور اس کے لائز کو کہ ہم سپریم کورٹ کو کمزور کر کے کسی کا فائدہ نہیں ہے ملکی نقصان ہے آئین کا نقصان ہے اور ان کا اپنا نقصان ہے تلک و حالات کو بدل جاتے ہیں اور یہ باہر ہوتے ہیں اور ان کے حلاوے اپنیزیشن شروع ہو جاتی تو پھر کس کے پاس آئیں گے پھر بھی اسی سپریم کورٹ سے اپنی ریلیف کے لیے آئیں گے تو اگر یہ سپریم کورٹ آج کمزور ہو گئی تو یہ سب کے لئے کمزور ہو گی ان کے لئے بھی کمزور ہو گی تو عداروں کو کمزور کرنا جو ہے کسی طور پر مولکی مفاد میں نہیں ہو گیا اس کے لئے عدالت کمزور ہو گی یا پھر وہ قانون کے مطابق بنایا ہے کہ ملکی کمیٹی جو ہے مصور موٹو لے اور بینچز بھی وہی تشکیل دیں تو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا اختیارات کم ہوئیں لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات بھی اس سے کم ہوتے لیکن جو مینلی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کوئی حج نہیں اگر ایسے کوئی ریفارمز آ جائیں لیکن یہ ریفارمز سپریم کورٹ خود کریں کیونکہ آرٹیکل ایک سو اکانوے کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے پروسیجر اور پریکٹس کے دوسر بنائیں تو اس لیے تو ہم مقلہ ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ ان معاملات میں کچھ ریفارمز کریں لیکن خود بیٹھ کے کریں سپریم کورٹ بطور ادارے کے سپریم کورٹ اپنے روز کو امنٹ کرے لیکن باہر سے اگر اس میں انٹرفیرنس آئے گی تو اس کے دو ایک تو یہ سپریشنل پارس کے خلاف بھی ہوگا کہ ان کے پرسیجر انٹرنل پرسیجر اور پریکٹس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ریگلیٹ کرنا وہ مناسب نہیں ہے آرٹیکل ایک سوئی کانونے کے بھی خلاف ہے بلکہ جو سبجیکس دیئے ہوئے ہیں اس میں بھی ایکسپشن ہے کہ آپ ان کی جو رسٹرکشن سپریم کورٹ کی جو رسٹرکشن کو آپ کنٹرول بھی کریں سر ایک ایسی ہے آج پی ایسی میں مزاہر صاحب نقری صاحب کو سپریم کورٹ کے لیے کانون نہیں دنا سکتی سپریم کورٹ کے لیے اس کے انٹرنل اور پریکٹس اور پرسیجر کا نہیں بنا سکتی ہاں الپتہ کسی لاؤ کے تحت ان کو رائٹ اف اپیل دیرتے ہیں کسی اور ازارے سے وہ تو ہو سکتی ہے جیسے الیکشن ایکس کے تحت ہے کہ جو الیکشن ٹرائمگورٹ خلاف اپیل سپریم کورٹ لائیں وہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ان کے اندرونی جو پریکٹس اور پرسیجر کے رولز ہیں وہ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود مختار ہے سپریم کورٹ نہیں وہ کرتی ٹھیک نہیں کرتی تو کیا پارلمٹ کا یہ حق نہیں ہے عوامی نمائندے ہونے کا چوٹیس پچیس ٹور عوام کے نمائندے ہونے کا حق نہیں ہے ان کو اتنے بڑی ازارے میں جتے بھی آئینی ترمیم اور صاحب یہ دیرینہ مطالبہ بھی باری سوچی سنگھ کا آئینی ترمیم تو کر سکتے ہیں لیکن یہ آئینی ترمیم ممکن یہ تو عام قانون ہے جو بنایا ہے اور وہ آئین سے مقصادم نہیں ہو سکتا سر ہمیشہ ازاروں کے ساکھ کی بات کی جاتی ہے عدلیہ کے حوالے سے ایک عام آدمی جو آج کل چیز ایک چھان رہی ہوتی ہے عدلیہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ویل مینیشڈ ہے کیا لور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ویدن پی ٹی آئی اور باہر بھی یہ پروپر گھنڈا کیا جاتا ہے کی چیزیں مینیشڈ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ریمارکس آتے ہیں عدلیہ کے مختلف کیسز قسمات کے دوران آپ کو یہ مزید علیہ کی ساکھ خراب ہوگی اس سے سر اسی سے لنک کر لیں یہ ایک ہی بینچ جو ہے وہ اگر سیاسی جماعتیں بزید ہیں اور اپنی فیور کا چاہ رہی ہیں تو سپریم کورٹ بھی چیف جسٹس جو ہیں وہ تین ججوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور جو ہیں وہ کورٹ نہیں کھل بینچ نہیں بنا رہے مزید ججوں کو شامل نہیں کر رہے آٹ آٹ ساتھ کم رابط آپ نے کہیے کہ یہ خراج آ رہا ہے یہ بلکل غلط ہے بے بنیاد بات ہے کوئی اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی ایوڈنس نہیں ہے تو وہ مینچ ہے اگر یہ چیز اجازت دی جائے تو جب بھی کبھی کوئی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو اس پر اضام لگا دیں گے جی وہ مینچ ہے پولٹیکل ایشوز تو آتی رہیں گے کانسپیشن ایشوز تو آتی رہیں گے تو اس لیے یہ اضام لگانا جو ہے اس سے سپریم کورٹ کو یہ کمزور کرنے کی کوش کر رہے ہیں اس کو بائس اضام لگا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آیا کتنے جیجز کا بنچ ہونا چاہیے وہ معاملہ تو پھر اس وقت میں موجودہ رولز کہتا ہے سپریم کورٹ کی سواب دیت ہے چیف جسٹس کی سواب دیت ہے کہ وہ کتنے جیجز کا بنچ بناتا ہے یہ بنچ جو ابھی جس جو سن رہا ہے وہ تو آٹس جیجز کا بنچ ہے جو کہ ایک طرح سے مجارٹی ہے سپریم کورٹ کی ایڈوٹی جیجز تینکیس تینکیس تینکیس